بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے خاص فائدے پیش کریں گے یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے مختلف وظائف کرتا ہے تو اس سے کون کون سے خاص فائدے حاصل ہوں گے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ایک ایک سورت ایک ایک آیت بابرکت ہے پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید باعث شفا ہے باعث رحمت ہے باعث نجات ہے ہر مسئلہ کا حل اس لا ریبو بے عیب کتاب میں مجود ہے ہر بیماری کے لیے شفا اللہ تبارک و تعالی نے اس لا ریبو بے عیب کتاب میں رکھی ہے پیارے ناظرین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو اسے مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کرو جب بھی آپ کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرکور فوید اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہوں گے جزاک اللہ پیارے ناظرین اگر صورتوں کی نمبریں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس صورہ مبارکہ کو پڑھنے کے خاص فوید ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ صورہ مبارکہ آٹھ نمبر کی صورہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نوم پارے کے اندر ہے اور وہ صورہ ہے صورہ الانفال معزی سامعین اگر کوئی قید ہو گیا ہو اس کا جرم نہ ہو قید ہو گیا ہو یعنی بے جرم قیدی اگر اس بابرکت صورہ مبارکہ کی تلاوت کرے وہ اللہ کے فضل و کرم سے رہا ہو جائے گا اس بابرکت صورہ مبارکہ کو پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہے گا دشمن پر حیبد تاری ہوگی اگر کسی شخص کو کسی ظالم حاکم یا عدالت میں جانا پڑے اور وہ پریشان ہو تو اس بابرکت صورہ مبارکہ کو لکھے اور موم جامع کر کے گلے میں ڈالے یا دائیں بازو پر باندھے انشاءاللہ حاکم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو اچانک کسی مصیبت کے اندر کسی پریشانی میں پھنس گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس بابرکت صورہ مبارکہ کو پڑھے اس کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ اس کی مصیبتیں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی قید سے رہائی کے لیے اس بابرکت صورہ مبارکہ کو قیدی خود یا اس کا کوئی وارث سات مرتبہ پڑھے انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی معزیس آمین جو اس بابرکت صورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لے گا وہ قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات سے فیض یاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے علاوہ اس بابرکت صورہ مبارکہ کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنا بہت ساری مشکلات کے لیے اکثیر ہے تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پورے کا پورا قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ